تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے آر میں گرفتار ہمارے کارکنان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اسی سسلے میں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے ایف آئی اے کی ٹیکنیکل ٹیم سے ملاقات کے بعد ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار افراد کے خاندان بہت پریشان ہیں میں نے تحریک انصاف کے کارکنان سے ملاقات کی اور ان کی فیملیز کو یقین دلایا کہ وہ تنہا نہیں تحریک انصاف کی قیادت ان کے ساتھ ہے میں یہاں آیا ان فیملیز کو یہ تسلی دینے کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سارے پڑے لکھے سمجھدار قانون کی پاسداری کرنے والے اور محبے وطن ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم محبے وطن ہیں اور کسی ادارے یا کسی شخصیت کی تزہیق نہ ہمارا ارادہ تھا نہ ہے نہ ہماری یہ سوچ ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے اور اس ملک کی افواج سے ہمیں بے پناہ محبت ہے شاہ محمود قریشی نے ڈی جی ایف آئی اے سے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان کو عدالت پیش کر کے صفائی دینے کا موقع دیا جائے اور جال تفتیش مکمل کر کے ان کو رہا کیا جائے کامرامین جمشید خان کے ساتھ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد